وڈیو سے بہت سارے ایریا کچھ حملہ آوروں کی زد میں ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کا تعلق یا تو براہراست لال مسجد کے واقعے سے ہے اور اگر لال مسجد کے واقعے سے نہیں بھی ہے تو کم از کم لال مسجد کا واقعہ ایک اہم تنازت کا ہمارا خیال ہے کہ اگر بہت سارے معاملات کو حل کر دیا جاتا معلومات کی فراہمی کے ذریعے تو اس وقت صورتحال یہ نہ بن رہی ہوتی پبلک اپینین اتنی برنگیختہ نہ ہوتی اتنی زیادہ اینگری نہ ہوتی حالات یہ نہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ راجہ بزار کے ایک مسجد کے اندر ایک خطیب صاحب کو ممبر سے اتار لیا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ جررت کی تھی کہ حکومت کے حق میں ایک بیان دیں جو کم از کم ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے یا دیکھا ہے اس میں ایک انہونہ واقعہ ہے جو شخص پریئرز کو لیڈ کرتا ہے اس کے لیے ایک بڑی عزت اور احترام اور تقریم ہوتی ہے لیکن اس معاملے میں وہ عزت اور احترام اور تقریم پرے رکھتی گئے خطیب صاحب کو باقاعدہ مار لگا کر مسجد سے نکال دیا گیا اگر پبلک سنٹیمنٹ ان سوالوں کا جوال میں نے ایک یہ تھی کہ شاید ان سوالوں کا جواب مل جائے لیکن اسی دوران اتنے ہی سوال مزید اکٹھے ہو گئے جو ہم آپ کے سامنے اور حکام بالا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس تجویز کے ساتھ کہ جتنی جلدی ممکن ہو چاہے جائے وگرنا حالات مزید خراب ہوتے رہیں گے اور جو پبلک اپینین کی ڈیمینڈ ہے کہ ہمیں مزید بتایا جائے اور دوسری طرف سے جو انفرمیشن کا کہت ہے اگر یہ فاصلہ بڑھتا گیا تو مزید سپیکولیشن ہوگی اور موڈ زیادہ خراب ہوگا انتہائی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے تو یہ سوالات کیا ہیں آئیے ان سوالات سے متعلق آپ کو سلائٹس دکھاتے ہیں اور سوالات بھی پوچھتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو سب ہمارے نہیں ہیں یہ ویورز نے بھی ہمیں بھیجے ہیں ہماری جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہ سوالات دیئے ہیں اور ہمارے اپنے ذہن میں بھی یہ سوالات موجود ہیں غیر ملکوں سے متعلق سوال اس وقت سب سے اہم ہے کہ غیر ملکوں کے بارے میں معلومات اتاوجود بھی سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی ہمارا خیال تھا کہ شاید تصالیشناخت ممکن ابھی تک آپریشن سے ایک دن پہلے وزیراعظم شوق دیزیز نے اپنے وزراء کے ساتھ اور صحافیوں کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب ہمارے پاس مزید تھوس معلومات آ گئی ہیں کہ اس جگہ پر خطرناک انتہا پسند موجود ہیں اور یہ خطرناک دہشتگرد اس وقت کہاں پر ہیں حکومتی ذرائع کی طرف سے ابو ذر نامی ایک شخص کا نام میڈیا کو دیا گیا تھا اور میڈیا نے بشمول آج نے یہ نام چلایا بریکنگ نیوز کر کے ہم نے یہ نام چلایا اور یہ کہا گیا کہ ابو ذر جو ہے وہ انتہای خطرناک آدمی ہے اور اس کا تعلق بہت بڑے بڑے معاملات سے ہے لیکن اب ابو ذر کہاں پر ہے اگر اس وقت ہمیں یہ بریکنگ سٹوری ملی تھی تو اب ہمارا جاننے کا حق بنتا ہے کہ اب ابو ذر کہاں ہے اور جو لوگ مارے گئے اس آپریشن کے اندر وہ غیر ملکی جن کا ذکر بار بار ہوتا ہے کیا ان میں کہیں ابو ذر بھی ہے یا نہیں ہے اور وہ اگر پاکستانی ہے تو اس کی شناخت ممکن کیوں نہیں ہو پا رہی ایک اور سوال یہ آ جائیں تو بہت سرے رہے ہیں ایک اور معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے کہ حکومت کے نزدیک لال مسجد اور جامعہ حفظہ میں اتنی کیا خطناک کھچڑی پک رہی تھی کہ طاقت کا غیر معمولی استعمال کرنے والا اٹھایا تھا کہ اس آپریشن کا اپجیکٹیو کیا ہے لیکن آپریشن کے بعد ہمیں ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اس جگہ کو کیا یہ دہشت گردوں کا کیم تھا سرائے تھی یعنی یہاں پر ان کو آنا جانا تھا یہاں پر انتہا پسندوں کو تربیت دی جاتی تھی یہاں پر القاعدہ کے ممبران کا آنا جانا تھا یہاں پر طالبان کا آنا جانا تھا مدرسے میں آخر کیا ہو رہا تھا اگر اس سوال کا جواب نہیں آئے گا تو لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ مدرسے کے اندر ایک گروپ موجود تھا جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہا تھا اور شریعہ کا نفاظ کر رہا تھا لیکن اس کے علاوہ نہ ان کی شاید غلطی تھی اور نہ سوالوں کے جواب ابھی شواہد کی اوپر یہاں پر بھی سوالوں کی بھرمار ہے اور جوابات کا کہت ہے اگر مدرسے میں ہونے والی مبینہ شرپسندی کے شواہد کمزور ہیں تو اب عدالت میں یہ الزامات کس طریقے لکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محض الزام لگا دیں اور بعد از واقعہ بھی عدالت میں اس کو ثابت نہ کریں جنب آپ کو شواہد کمزور ہیں تو عدالت میں یہ مقدمات کس طریقے سے ثابت ہو پائیں گے اور الزامات کس طریقے سے ثابت ہوں گے اور اگر یہ شواہد ہیں تو پھر جناب قوم کے سامنے لے آئیں اگر کیس آپ کا تگڑا ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر معلومات مکمل ہیں تو یہ سامنے لائی جانے چاہیے کیوں نہیں لائی جاری سوال یہ بار بار اٹھایا جارہا ہے اور اگر یہ معلومات مکمل نہیں ہیں تو پھر کیا محض شک کی بنیاد پر کسی بھی جگہ کو ملیہ میٹ کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب یا اس کی وضاحت ہمیں دینی ہوگی جن سے ان علیک ہو سکے جو حکومت رہے تھے اور اب بھی لگائے جا رہے ہیں یعنی مدرسہ اور مسجد کمپلیکس حکومت کے الزامات کے مطابق یہاں الیگل ویپنز تھے یہاں پر دہشتگرد موجود تھے یہاں اغواہ کیا گیا تھا اور یہاں سے ویپنز کو ڈسپلی کیا جاتا تھا تو تمام تر جو تحقیقات ہوں گی جو پولیس نے کرنی ہے اس تمام ایریے کا ایک بہت بڑا رول ہے انویسٹگیشن میں اس کو حصہ بننا ہے قانون کے مسلمہ اصولوں کے مطابق کسی بھی جائے قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی مگر لال مسجد اور جامعہ حفظہ میں آپریشن کے بعد سب کچھ تبدیل کر دیا گیا ہے لاشوں کو نکال کر دیواروں اور فرشوں کو کھرش کھرش کر صاف کر دیا گیا ہے نانشانہ لینے والے کا پتہ ہے وہ کہاں تھا اور نانشانہ لگانے والے کہ وہ کس جگہ پر گرا اب سوال یہ ہے کہ جو انویسٹگیشن پولیس کرے گی جس کا یہ اتنا بڑا اور اہم حصہ ہوگا وہ کس چیز کی انویسٹگیشن کرے گی پولیس کی تحقیق کیا ہوگی اب جاتے ہیں وہ کون ہوں گے ایک اصل اینی شاہد تو سپیشل فورسز کے کمانڈوز تھے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ بطور گواہ پیش اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہ آرمی کے آفیسران جو اس آپریشن کر رہے تھے یا انٹینیر منسٹری کے وہ لوگ اس آپریشن کو سپروائز کر رہے تھے کیا وہ بطور گواہ پیش ہوں گے اگر وہ بھی نہیں تو کیا رینجر کے پیش ہوں گے اور اگر گواہان ہی نہیں ہے تو تحقیقات سے کیا شواہد اکٹھے کیا جائے گے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ طرف سے جو پولیس جو تحقیق کرتی ہے وہ تحقیق کچھی ہوتی ہے اور عدالت میں جا کر تو جب جائے وقوع پر اتنی تبدیلیاں کر دی گئیں گواہان کی موجودگی جو ہے وہ بڑی مشکوک ہے اینی شواہدی نہیں ہے تو پولیس انویسٹیگیشن جب کرے گی اور کورٹ میں جب یہ کیسز پروف کرنے ہوں گے تو پھر کیا پروف ہوگا اور اگر یہ الزامات ثابت نہ ہو پائیں تو یہ تمام اموات کہ آپ عجیب قسم کے لبرل ہیں اور جب ریٹ آف دا سٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے تو اب آپ چیخم دھاڑ کر رہے ہیں کہ ریٹ آف دا سٹیٹ میں طاقت کا ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے جو ہمارے اپنے کہ جب ریٹ آف دا سٹیٹ اسٹیبلش کرنا ایک قانونی اس کا طریقہ کار وضا کیا گیا ہے جب تھا جو آسمہ جھانگی نے اس کو بڑی خوبصورت یہ مولانا صاحبان ریٹ آف دا سٹیٹ کو چیلنج کر رہے تھے اغواہ کر رہے تھے لوگوں کو اندر لے جا رہے تھے منسٹری آف انوائرمنٹ کو آگ لگا رہے تھے تو ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ ریٹ آف دا سٹیٹ چیلنج ہو رہی ہے اس کو اسٹیبلش کریں لیکن جو کاروائی ہوئی اس کا بھی قانونی جواز ہونا لازمی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست تو ماورائے قانون کام کرتی رہے یا کمز کم یہ کام ہوا ہے اور ساتھ یہ کہتی رہے کہ ماورائے قانون ہم نے کام کر کے ریٹ آف دا سٹیٹ اسٹیبش کر رہے ہیں محضب معاشروں میں اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کا ادامہ اور بھی سوال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ یہ کہ ابھی تک جو لوگ جہاں با حکومت کے پاس ہیں ان میں سے کتنے خلاف باقاعدہ جرائم ثابت ہو چکے ہیں اور سزائیں جو ہیں وہ سنائی جا چکی ہیں یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ اگر دیو پروسس آف لاو ہو کر ان کا جرم اسٹیبش ہو گیا تو پھر سزا کی بات ہوگی محض ایف آئی آر جو فوٹ ہے اور الزامات لگایا جاتے ہیں اس کے ذریعے اس کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے تو دیو پروسس آف لاو کے ذریعے کیا یہ الزامات اسٹیبش ہوئے اور اگر کسی کی کنوکشن ہوئی تو یقیناً سامنے لائی جانے چاہیے ہمارے پاس اس کے اوپر معلومات ابھی تک نہیں ہیں کہ کتنے لوگ درجہ تیہ کر کے مجرمان ٹھہرائے گئے اور کتنے لوگ کے خلاف محض الزامات ہیں جن کی تحقیقات ابھی باقی ہیں اور یہ میں سوال اس وجہ سے بھی اٹھا رہا ہوں آئین کی اشک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا جو خواہ کہیں بھی ہو اور کسی دوسرے شخص کو جو فیل وقت پاکستان میں ہو یہ ناقابل انتقال حق ہے کہ اس حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے اس کے اندر صرف سیٹیزن آف پاکستان کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر ہر اس شخص کا ذکر ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود اگر ان لوگوں کے ساتھ معاملات آپ نے کو قانونی پروٹیکشن بھی موجود ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا یہ سوال ان کا جرم کیا تھا دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کی حکومت کے خلاف پاکستان کے شہرین کے خلاف سب سے بدترین سب سے گھناؤنا اور سب سے خطناک جرم دہشتگردی کا ہے اس سے بڑا جرم نہیں ہے اور سب سے سخت قانون جو اس دہشتگردی کے معاملے کو نپٹانے کے لیے ہے اور سزائیں بھی کیا کیا سزا مل سکتی ہے ہم آپ کے سامنے چند ایک نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو لبرل یہ کہت ہمارے لبرل بھائی کیوں چیخیں مار رہے ہیں کہ اب آپریشن ہو گئے ہیں جناب لیگیلٹی آف دی آپریشن ہیسٹیبلشتی یہ تمام معورہ قانون اور آئین ہیں ہمارا خیال ہے کہ چلیں چونکہ ہمیں سند نہیں ہے جو اس آپریشن میں ہلاک ہوئے اور ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اچھا ہوا ان کے ساتھ جو کہ انتہائی دینجرس آرگومنٹ ہے ہمارا خیال ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے تو جناب انصداد دہشتگردی ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون ایز امنڈ ٹو تھاوزن دو ہزار دو کے اندر بھی آیا دو ہزار چار کے اندر بھی امنڈ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے دہشتگرد کون ہے ایسا شخص جو اس ایکٹ کے تحت کوئی ایسا کام کرے جو اس ایکٹی خلاف ورزی ہے یہ لمبا چوڑا معاملہ اس کو دہشتگرد قرار دیا جا سکتا ہے کوئی ایسا کام کرے تو لیکن سب سے اہم بات ہے پانشمنٹ کے بارے میں کہ سزا دہشتی ٹیررسٹ ایکٹ جو سب سے زیادہ جامعہ اور دہشتگردی سے ڈیل کرنے کے لیے اس کے تحت سزائیں کیا ہیں سزا جناب موت کا باعث اگر کوئی شخص بنتا ہے کسی کی تو اس کے لیے موت کی سزا ہے یا جرمانہ لیکن تجویز سبوت جرم پر